ہم تو رکھتے ہیں مسلمان و قدی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی آج کا جو موضوع ہے کہ حضرت مسیح موضوع علیہ السلام اسلام وہ ابن مریم کیسے بنے یہ موضوع بہت لحاظ سے اہم ہے اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم سب آج کے انشاءاللہ پروگرام کے بعد پیارے بھائیو ہم سب کی یہ خواہش ہوگی کہ اے کاش میں بھی ابن مریم بن جاؤں جب آپ کو پتا چلے گا کہ ابن مریم بننے کی اہمیت کیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین حضرت مسیح موضوع علیہ السلام کی ایک عدی تحریر کو تھوڑا سا دکھلا کر اور باقی سب چھپا کر وہ اس طرح سے امام کو تأثر دیتے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موضوع علیہ السلام نے اپنی تحریروں میں نوز بللہ مازاللہ کوئی غیر اسلامی بات کرتی ہے جو کہ بلکل جھوٹ ہے بلکل جھوٹی بات ہے اب مثلا یہ ایک کتاب ہے ثبوت حاضر ہیں اس کتاب میں پیارے بھائیو ان صاحب نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ دکھلا کر صرف ایک چھوٹی سی بارت اور حضرت مسیح موضوع علیہ السلام کی کشتی انہوں کی بارت ہیڈنگ کیا دے دیا ہے حاملہ اور تحصر یہ دیا ہے کہ گویا حضرت مسیح موضوع علیہ السلام نے یہاں پر کوئی جسمانی حمل کی بات کی ہے اور چونکہ اب زیادہ اس کے اوپر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے پکڑے جانا تھے انہوں نے بس وہاں پہ حاملہ کی ہڈنگ دی یہاں پر یہ صفحہ دکھایا اور اللہ اللہ خیصدہ اور لوگوں کو گمراہ کر دیا ٹھیک ہے جی اور یہی باتیں ہم جیسا کہ آپ کو پہلے بتا رہے تھے اسی طرح کی باتیں پیارے بھائیو اسی سے ملتی جلتی باتیں یہ جو آج کل کے سوشل میڈیا کے ڈان ہیں جی والیوم بشر شاہ صاحب ہو گئے اور یا دوسرے بھی جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن ہاں ان کی ویڈیوز آپ کو اس لیے نہیں دکھلا رہے کہ جناب یہ جو بڑے بڑے ڈان ہے سوشل میڈیا کے یہ آج کل بڑے پریشان ہیں بڑے پریشان ہیں کہ ان کو عادت تھی کہ یک طرفہ گفتگوے کرنے کی یک طرفہ الزامات لگانے کی اور ان کو یہ توقع نہیں ہوتی تھی کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے علمی طور پر آگے سے جواب بھی آئے گا توقع ہی نہیں ہوتی تھی یہ نہیں کہ ہم جواب نہیں دیتے تھے یہ پابندیہ لگاتے تھے پاکستان میں ادھر ادھر ہر چیز چھپاؤ پابندیہ لگاؤ بارحال موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے پیارے بھائیو یہ جو موضوع ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے جس طرح کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اس کے بعد ہمارے بزرگان نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ جو ابن مریم بننے کی بات ہے یہ تو ایک بہت ہی عالی مقام ہے اب میں آپ کو پیارے بھائیو مختصر جلدی سے یہ بات سمجھا دیتا ہوں مثلا ایک ہی بات کو ہر زبان میں یہ طریقہ کار ہے پیارے بھائیو کہ ایک ہی بات کو مختلف پرائیوں میں مختلف مثالوں کے ساتھ ہم لوگ سمجھاتے ہیں ہمارے بزرگان بھی یہی کرتے رہے اب یہ جو بات ہے ابن مریم بننے والی یہ بھی مختلف پرائی میں قرآن پاک میں بھی آئی ہے ہمارے جو بزرگان ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتلائی ہے اور جو وہ کہتے ہیں نا کوزے کو دریاء میں بند کرنے والی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دراصل ابن مریم بننے سے مراد یہ ہے کہ انسان وہ انسان جو کہ شیطان کے گویا قبضے میں ہو وہ شیطان کے قبضے سے چھٹکارہ حاصل کر کے وہ خدا کا بندہ بن جائے عبد بن جائے خدا کا مومن بن جائے مختلف پرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے مومن کر کے بیان کیا یہ کہا کہ وہ لوگ جو کامحاب ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ ابن مریم بننے کی بھی دراصل یہی حقیقت ہے اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے صرف وہ جو مثال ہے وہ مختلف پرائیوں میں بزرگان نے بیان کی قرآن پاک نے بیان کی میں آپ کو جلدی سے اقادی جو قرآن پاک کی ہی آیت ہے اس کے ذریعے آپ کو مزید تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون جو ہے یہ سن کر آپ کو بھی نہ صرف یہ کہ آپ کو بڑا مزا آئے گا بلکہ آپ کا دل کرے گا کہ اے کاش اے کاش آپ بھی ابن مریم بن جائیں یہ پیارے بھائیو قرآن پاک کی آیت ہم آپ کے سامنے ابھی دکھلا رہے ہیں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یہ فرمایا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی نفس کا ذکر کیا وہاں پر کیا تھا ابن مریم اب ابن مریم بننے تک ابن مریم بننے تک پیارے بھائیو جو مختلف سٹیجز قرآن پاک نے بھی ہمیں بتلائی ہیں ان میں مثلا یہ تین سٹیجز آپ نے سنی ہوں گی نفسِ مارا لفظِ لَواما اور لفظِ نفسِ مطمئنہ یہ دیکھیں وہی نفس جو میں بات آپ کو بتلانا چاہ رہا تھا جو کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف نے یہ فرمایا کہ یقینا نفس تو بدی کا بہت حکم دینے والا ہے یہاں پر کس نفس کی بات ہو رہی ہے انسان کا وہ نفس جس کو نفسِ اممارا کہتے ہیں وہی نفس قرآن پاک نے یہاں پر ایک اور سورہ میں ٹھیک ہے سورہ القیامہ میں نفسِ لَواما کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اور فرمایا اور خبردار میں سخت ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں کیا مطلب وہ نفس جو کہ پہلے نفسِ جو تھے حضرت یوسف نے جس طرح بیان کیا تھا کہ یہ نفسِ مارا جو ہے وہ جو ہر وقت انسان کو برائی کی ترغیب دیتا تھا اب وہ ترقی کرتے کرتے اب وہ اب اس سٹیج پہ ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو یہ اس کے اوپر انسان کو ملامت کرنا شروع ہو گیا ہے اور اسی نفس کے بارے میں پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر میں فرمایا یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجی الارب کے راضیات مرضیہ کہ اے نفسِ مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا راضی رہتے ہوئے رضا پاتے ہوئے اور پھر آگے فرمایا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی وہی نفس ہے نفسِ امارا سے ترقی کی نفسِ لواما بنا نفسِ لواما سے ترقی کرتے ہوئے نفسِ مطمئنہ بنا اور یہ نفسِ مطمئنہ جو بننا ہے یہ دراصل جیسا کہ ہم آپ کو آج بتائیں گے یہ ہے وہ ابنِ مریم کی پیدائش یہ ہے وہ عیسیٰ کی پیدائش ٹھیک ہے جی صرف بیان کرنے کا انداز مختلف ہے اور یہ ہم پیارے بھائیو جو ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے مختلف پرائے میں سمجھایا ہے یہ دیکھیں ایک اور مثال اس کی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جس طرح ہم نے کہا کہ مختلف مثالیں دی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا کیا مطلب کہ وہ بندے اللہ کے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اب کیا مطلب ہے صرف موں سے بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں نہیں فرمایا اور جو اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں اب یہ جو استقامت کی جو سٹیج ہے پیارے بھائیو یہ وہ سٹیج ہے جس کو بزرگان نے وہ حمل والی سٹیج سے تشبیح دی ہے ہم آپ کو انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے حمل درز زے اور اس کے بعد عیسیٰ کی پیدائش ٹھیک ہے جی اور پھر ایک اور آخری مثال دیکھ کر ہم اپنے جو دوست ہیں ان کی درست جلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے مومن بھی قرار دیا ہے وہ مومن جو کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ دیکھیں وہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ ایک پوری سٹیج ہوتی ہے یہ جو نفس لوامہ کے دوران یہ جو انسان ہے یہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ اچھے کام کرو یہ برے کام کرو یہ ان کی سٹیج اور ہوتی ہے لیکن جب یہی نفس یہی انسان جب اس کا عیسیٰ پیدا ہو جاتا ہے جب روحانی طور پر وہ ابنِ مریم بن جاتا ہے تو پھر وہ نفسِ مطمئنہ بن جاتا ہے پھر وہ کامیاب بن جاتا ہے بس یہی وہ بات ہے جس کو حضرت مسیح موضی علیہ السلام نے بھی اپنی تحریرات میں بیان فرمایا ہے اور مختلف جگہ پہ دوسرے بزرگان نے بھی بیان کیا ہے اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے پیارے بھائیو کہ یہی وہ بات جو کہ قرآنِ پاک نے کہیں اس کو نفسِ مطمئنہ کے نام سے بیان فرمایا کہیں اس کو یہ بیان کیا کہ مومن فلا پاگے ہیں اسی بات کو قرآنِ پاک نے بھی اسی انداز میں بیان کیا ہے کہ گویا مومن جو ہے اس کو حضرت مریم کی طرح حمل ٹھہرتا ہے اور پھر روحانی عیسیٰ پیدا ہوتا ہے اور اسی بات کو ہمارے بزرگان نے بھی جو ہے وہ اپنے لٹرچر میں لکھا ہے جریلاللہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں السلام علیکم جریلاللہ بھائی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز بہت گج بجکی آ رہی ہے جریلاللہ بھائی آپ جو ہیں یہ خاک سار نے بھی جو بیان کیا کہ قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے آپ مختصرن طور پر ہمارے بھائیوں کو اگر اس بارے میں وہ بتلا دیں کہ کونسی وہ آیت ہے جس سے استمباد کرتے ہوئے بزرگان نے اور حضرت مسیح محمد علیہ الصلاة والسلام نے یہ کلام پیش کیا ہے جی جزاک اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادرین علیہ الصلاة والسلام نے جو ابن مریم بننے کی یہ صفت بیان کی ہے جو یہ بات بیان کی ہے جو ہم کشتی نو کا یہ حوالہ اکثر مخالفین پیش کرتے ہیں جو کہ آپ نے ثبوت آزن خالد مطین صاحب کی کتاب سے جو چیز دکھائی ہے تو اس میں حضرت مسیح محمد علیہ الصلاة والسلام نے بات برکران پاک کی سورت تحریم کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورت تحریم میں کیا بات بیان فرماتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَزَرَبُ اللَّهُ مَصَلَ لِلَّذِينَ آمَنُو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے فیرون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے اَمْرَ آتَا فِرْعَوْنَ یعنی اے میرے پرودگار اس نے دعا کی اے میرے پرودگار جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا فِرْجَنَّتِ وَنَّجِّنِ مِنْ فِرْعَوْنَا وَآمَلِهِ وَنَّجِّنِ مِنْ الْقُومِ الظَّالِمِينَ اور اس کی حرکت سے بجا اور مجھے ظالموں سے نجات فرما اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کی مثال دی ہے فیرون کی بیوی سے دی ہے یعنی جو فیرون کی بیوی تھی جس نے خفیہ طور پہ فیرون سے خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی مثال مومنین سے دی ہے مومنین مردوں کی یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری اللہ تعالیٰ سے گریہ ازاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور کسی بھی وہ تاغوت سے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے وہ فیرون کی بیوی سے دی ہے اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کی جو مثال ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام سے بھی ہے جس طرح حضرت مریم علیہ السلام نے کسی کی بھی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے آگے ساتھ احسار جھکایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مومنین کی مثال بھی حضرت مریم علیہ السلام سے دی ہے جی جزاک اللہ محترم ہمارے جریلہ بھائی خاک سار دو باتیں چھوٹے چھوٹے نکات یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے جہاں تک مومن مومنین کی مثال ہے جس طرح کہ جریلہ صاحب نے ہمیں بتلایا اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی مثال دی فیرون کی بیوی کی یا حضرت مریم کی اب یہ بڑے ہی پیار سے ہم ارز کریں گے اپنے غیرحمدی بھائیوں سے جو بڑے بڑھ پڑ کے منکرین ایم بیاء کی طرح حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی تحریرات پر ہستے ہیں تھٹھٹھا جو ہیں وہ اڑھاتے ہیں تمسخر کرتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر حضرت مریم کی مثال کو نہیں اپنانا تو پھر دوسری مثال دیکھ لیں مومنین کی دو ہی مثالیں ہیں پھر آپ فیرون کی بیوی والی مثال اپنا لیں بڑی معذرت کے صاحبت ہم آپ سے ارز کر رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں دو مومنوں کے لیے دو عورتوں کی مثال دی وہی پر اسی سورہ تحریم کی جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں دو منکرین کی جو مثال دی اس میں بھی دو عورتوں کی ہی مثال دی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں the ball is in your court کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے نو کی بی بی بننا ہے لوت کی بی بی بننا ہے یا مومن بنتے ہوئے آپ نے یا فیرون کی بی بی کی مثال اپنانی ہے یا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ آنہا کی مثال اپنانی ہے بارحال یہ پیارے بھائیو یہ تھے ہمارے ساتھ جریڑلا صاحب